بسم اللہ غطمان اس کے مطالب کچھ کتبو کریں گے اس کا ترجمہ بھی ہم کر رہے ہیں جو لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے ہیں پھر اس کی جو ہے وہ لغت ہم بیان کریں گے انشاءاللہ پھر اس کی ترقیب کریں گے تو اس کا ترجمہ ہے کہ گواہی یعنی گواہ دعویٰ کرنے والے پر ہے اور قسم اس پر ہے جس پر دعویٰ کیا گیا ہے بینا تو یہ دلیل حجت گواہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور جمع اس کی آتی ہے بیناتن بیان کا سیگرہ بیان کا معنی ہے خسیر غفتگو اور المدعہ یہ یعنی تو مدعی بھی ہے اس میں فائل کا سیگرہ اور مدعہ تو پھر یہ اس میں محفل کا سیگرہ ہوگا تو المدعی یہ ادعا ان سے اس میں فائل ہے اس کا معنی ہے حق یا باطل کا دعویٰ کرنے والا اس کی ہم ترقیب کریں گے اور ترقیب اس کی یہ ہے کہ البینا تو یہ مطبع ہے علا حرف جار المدعی مجرور اب یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے ثابتہ تن کے ثابتہ تن اس میں فائل سیگرہ واحد معنیس کا یہ ضمیر مستطر فائل واحد معنیس کا سیگرہ ہم نے اس لئے نکالا کیونکہ البینا تو یہ معنیس مطبع ہے تو جب معنیس مطبع ہے تو خبر اس کی کیونکہ اس میں مشتقہ رہا ہے تو وہ بھی مطبع کے ساتھ اس کی مطابق ضروری ہے تو اس لئے یہاں پر ثابتہ تن معنیس کا سیگرہ نکالا گیا اب یہ اس فائل ثابتہ تن اپنے حیظ امیر فائل اور متعلق سے مل کر شب جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوئی البینا تو مبتدہ کی اب مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا پھر آگے آپ اس کو ماتو فالہ بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ باتو فالہ بنائیں اور واہو ہر پیاد تک الجمین یہ سر مبتدہ ہے اللہ حرف جار المدعہ اسم محفول کا سیدھا ہے تو اللہ حرف جار المدعہ اسم محفول اور اس میں ضمیر مستطر ہوا نائب فائل کیونکہ اسم فائل میں فائل ہوتا ہے اور اسم محفول میں نائب فائل ہوتا ہے تو پھر آگے اللہ حرف جار ہا ضمیر مجرور جار مجرور یہ مطالق مطالق ہوئے اسم محفول کے اسم محفول اپنے نائب فائل اور مطالق سے مل کر مجرور ہوا جار کا جار مجرور مل کر مطالق ہوئے ثابت اطن کے ثابت اطن اسم فائل ہی ضمیر مستطر فائل اسم فائل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر شگہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر مقتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر باتو پھر جملہ ماتو فائل ہوا اس حدیث پاک میں احکام شریعت کا ایک قائدہ دیان وہ یہ ہے جو شخص کسی چیز پر دعویٰ کرے گا کہ یہ میری ہے تو اس کے ذمہ ہوگا کہ وہ گواہ پیش کھئی اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکا تو دوسرے شخص اسے قسم لی جائے گی اور وہ چیز اسی کو دی جائے گی مثلاً زید دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سائیکل میری ہے بکر کہتا ہے کہ سائیکل اس کی نہیں ہے اب اگر زید کے پاس گواہ ہوئے تو قاضی اس کے حق میں سے صلاح کر دے گا وغیر نہ خالد سے قسم لے کر فائطل اس کے حوالے کر دی جائے گی تو یہ آج کی ہماری ترکیب کی جو ہے وعبارت کی کہ البیچینتو علی المدعی والیمین